اسلام علیکم ناظرین آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم اور افسوسنا خبر شیئر کریں محسن پاکستان ایٹمی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 سال کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان لمبے عرصے سے علیل تھے 26 اگز 2021 کو کرونا وائرس پوزیٹیو آنے کے بعد ان کی حالت پگڑ گئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خان ریسرچ لیبارٹریز ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا جس کے بعد ان کو ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں منتقل کر دیا گیا ستمبر کے مہینے میں ان کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ صحتیاب ہو چکے ہیں جس کے کچھ روز کے بعد ان کو دوبارہ سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم پاکستان یا کسی بھی حکومتی اہددار کی جانب سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ذراعقہ بتانا ہے کہ ان کو صبح چھ بجے کے قریب ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں پر ان کی طبیعہ زیادہ خراب ہو گئی ڈاکٹرز نے ان کو بچانے کی برپور کوشش کی لیکن صبح ساتھ بچ کے چار منٹ پر وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کی اوپر ایک نظر ڈالیں تو ستائیس اپریل انیس سو تیس کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان انڈیا کے شہر بوپال میں پیدا ہوئے انیس سو سنتالیس میں جب برے سگیر کی تقسیم ہوئی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی فیملی کے ہمراہ حجرت کر کے پاکستان آ گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اعلیٰ تلیم مختلف یورپی ممالک سے حاصل کی یورپ میں پندرہ سال قیام کے دوران انہوں نے مغربی برلن کے ٹیکنیکل یونیورسٹی ہالنڈ کی یونیورسٹی آف ڈیفرڈ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے تعلیم حاصل کی انیس سو چھتر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان وطن واپس آئے اور اکتیس مائی انیس سو چھتر کو انجینرنگ ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی جس کے بعد یک مائی انیس سو اکیاسی کو جنرل زیاؤلحق نے اس ادارے کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو کہ زلفقار علی بٹو کے دور سے شروع ہوا تب سے ایٹمی پروگرام میں مرہوم عبدالقدیر خان کا اہم کردار رہا مائی انیس سو اٹھانوے میں جب پاکستان نے بارت کے ایٹمی دماغوں کے تجربے کے بعد بلوجستان میں چاگی کے مقام پر کامیاب ایٹمی دماغیں کیے تو اس کی نگرانی بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم وہ پہلے پاکستانی ہیں جن کو تین صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا آپ کو دو بار نشان امتیاز بھی دیا گیا اس کے علاوہ انہیں حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالنڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا تھا لیکن ہالنڈ بیلجیم برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنیاد پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہے جس کے بعد ہالنڈ کی عدالت آلیہ نے ان کو باعثت پری کیا تھا چودہ اگس انیس سو چانوے کو صدر فروغ لگاری نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سیول عزاز نشان نے امتیاز دیا جبکہ اس سے قبل انیس سو نوازی میں انہیں حلال امتیاز اگزیکٹیو اپنا مشیر نامزد کیا تھا تاہم جنرل مشرف کے دور میں ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سرکاری ٹی وی پر دیگر ممالک کو جوہری راز کے فروخت کرنے کے الزامات کو تسلیم کیا جس کے بعد سن دوہزت چار میں انہیں اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو سبر جمیل عطا فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ آج تپہر تین بچ کر تیس منٹ پر اسلام آباد میں فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کے لیے کی جانے والی خدمات کے تحت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قائد عظم نے اگر پاکستان بنایا تھا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو محفوظ بنایا ہے